ابھی میں بنارس گیا تھا پتا چلا جب میں ابھی میں بنارس پہنچا تھا کچھ ہفتہ پہلے دو تین ہفتہ پہلے پچھلے ہفتہ اور اسی دوران مجھے بنارس کے سنٹر جیل کے اندر جانے کے اندر اتفاق ہوا جہاں پہ ایک مدت اور کئی سالوں سے آپ کے درمیان ایک شہیت مقرر آیا کرتے تھے سازشوں کے شکار ہوئے میں باقاعدہ ملا مولانا جردیس حفیظ اللہ سے ملاقات میری ہوئے ان سے انہوں نے پوری داستان مجھے سنائی بتایا اور کئی قیدیوں سے میرے ملاقات ہوئی واللہ بتا رہا ہوں ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں بہت اچھے نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر یہ علامہ العلماء ورسط الانبیاء ہیں نبیوں کے وارث ہیں بیس سال پہلے اہل حدیث اتنا کوئی جانتا نہیں تھا ہم اس وقت جامعیہ سلفیہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے انیس سو نینانوے دو ہزار کی بات ہے جب ہم جامعیہ سلفیہ بنارس میں پڑھا کرتے تھے مولانا جردیس ہمارے ادھر بھی اور ادھر بھی آیا کرتے تھے تو اس وقت دیرے دیل لوگوں نے ہے اہل حدیث حنفی بر علی دیوندی اس کو جاننے کی کوشش کی پتایا اس نے لیکن میرے بھائیو بہت سے مولوی کو بڑی خوشی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کو آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مولوی مولوی سے جلتا ہے ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ سے جل رہا ہے ایک خاندان دوسرے خاندان سے جل رہا ہے غور کیجئے آپ ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں میرے بھائیو جب میں اس جل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی میرے بھائیوں اس نے کہا کہ مولا نام آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا اللہ کی قسم میں بے خصوصوں میں ساززوں کا سکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے میرے چھے چھے بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا میرے گھر کے اندر پہنے جوان پہنے میری ماں ہے میرا باپ اٹھا اکیلا گھر کے اندر ہے وہ میری گھر کی عزت کے رکشہ کیسے کرے گا مولا نام اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے خصوصوں روانوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا میرے پیارے ساتھ بھی ہو انہیں معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولا نام چرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے ہیں آپ ان ساززوں کو نہیں جانتے اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے وہ کوئی بات وہ آپ کو سنائیں گے کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانی کی کوشش کی ہے میرے بھائیوں آج اس کی باری آئی کل ہماری بھی باری آسکتی ہے کل کوئی اور مولوی بھی چیل کے اندر جا سکتا ہے اس قوم کا رہبر اور رہنمہ یہ علماء ہیں ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسجد اور مدرسوں کی علماء کی یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی قسم اگر مدر سے ختم ہو جائے اگر علماء ختم ہو جائے اسی دن اللہ کہے گا اللہ کہے گا سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے گا دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں مدرسہ نہیں ہے دنیا میں علماء نہیں ہے اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھ ہی ہو مدرسوں کو زندہ کرو مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دو اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ اس کو بتاؤ اسلام کیا ہے اس کو سکھاؤ اسلام کیا ہے بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں چلنے کا طریقہ معلوم نہیں کھانے کا طریقہ معلوم نہیں اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں شلسوں کے آدھا پھیوں پہ یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے صرف ہم اور آپ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں میرے پیارے ساتھیوں اگر مسلمان بننا ہے تو صحابہ کی طرح بنو جن صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے یہ بتایا اور یہ سنت دے دی اگر تمہیں مومن بننا تو صحابہ کی طرح بنو اس صحابہ کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَآمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْا اگر ایمان لانا تو صحابہ کی طرح بنو تم مومن بن جاؤگے مومن بن جاؤگے اس کی طرح بنو پھرو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کوئی جملہ سنا کرتے تو عمل کیا کرتے تھے آج ہم سنتے اور ہم عمل نہیں کرتے ہم سنے سنائی والے مسلمان ہیں ہم نے سن لیا سمع نعوہ سینہ ہم نے سنا اور ہم نے نفرمانی کیے قرآن کی آیتیں سن رہے اور نفرمانی کر رہے صحابہ سمع نعوہ سینہ سنا کرتے تھے اور عمل بھی کیا کرتے تھے آؤ ذرا دیکھیں ان مناظر کو ذرا دیکھیں حضرت ابو تلحہ کے گھر کے اندر حضرت آنس بن مالک کرتے کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی شراب پلا رہا تھا میں شراب لوگوں کو میں شراب پلا رہا تھا کون کے رہے حضرت آنس بن مالک کہتے کہ میں حضرت ابو تلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اس طور میں لوگ شراب کے بہت بڑے دل لادا تھے بہت بڑے آشک تھے شراب کے بغیر رہنے ہی سکتے تھے جیسے آج کے دور میں دیکھیں موبائل گھر کے اندر سب لوگ ہیں لیکن موبائل کے بغیر کوئی رہے گا نہیں ہر کوئی اپنے موبائل میں مست ہے اب ہر کسے کس ایک دن یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے رات میں واتشپ بند ہو گیا بیچے نہیں بڑھ گئی نیٹ بند ہو جائے ایسا لگے کہ اس کی جان نکل گئی ہے ہاں موبائل سے اتنا رشتہ جلو گیا ہے کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک آدمی نے آپ کو میں کبھی بتایا تھا اور اسی سال کبھی واقعہ ہے ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے موبائل چھن لیا بھا اتنا پڑھایا اتنا کچھ خرچ کیا تیرے اوپر تو تو پھیل ہو گیا موبائل چھن لیا اسے تو گیم کھیل کر کے برباد ہو لیا ہے موبائل چھن لیا بیٹے نے رات میں اپنے بیٹے باپ ہی کو قتل کر دیا موبائل سے اتنی محبت دیکھ رہے ہیں آپ موبائل نہیں چھوڑ سکتا ہے باپ کو چھوڑ سکتا بی بی کو چھوڑ سکتا بھائیو کو چھوڑ سکتا ہے موبائل کو چھوڑ نہیں سکتا ہے ایسے ایسی ایسی محبت ہوتی ہے شراب سے بھی ایسی لوگوں کو محبت تھی اس سے اتنی زیادہ انسیت اور اس سے اتنا زیادہ لگا ہوتا کسی کیا کوئی پہشتا تھا تو شراب دیا جاتا تھا وہ شراب پیا کرتے تھے اتنے زیادہ شراب شراب کے دلدادہ ہونے کے باوجود شراب میں شراب پینے والے ہونے کے باوجود ایک آدمی ایک میسنجر ایک پکارنے والا پکار دور آباز لگاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم الخمرہ شراب کو حرام قرار دیا ہے شراب کو آج سے حرام قرار دیا ہے اور قرآن کی آئے اتنے چھوڑی ہے قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے آج کے بعد کوئی شراب نہ پیئے آج شراب حرام کر دی گئی ہے حضرت دیا نس کے جملے سنو حضرت دیا نس کہتے ہیں میں نے لوگوں کو لوگوں کی گلاس میں شرابوں ڈیلا ہی تھا لوگوں کی گلاس میں شراب بھرا ہوا تھا لوگ پینے کے لئے اپنے ہونٹ میں لگانے والے تھے یہ آواز سنی کہ محمد الرسول اللہ نے باقیدہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کل سے نہیں پیئیں گے آج کے بعد یا اب کی بعد نہیں پیئیں گے یہ بوتل میں یہ گلاس میں جو شراب ہے اس کو پینوں اس کے بعد نہیں پیوں گا ایسا بھی نہیں کیا سمینا سنا شراب حرام شراب کی بوتل کو شراب کی اس گلاس کو اس مٹکے کو زمین میں پھیکا اور اباقیدہ حضرت ابو تلہا انس سے کہتے ہیں اوہ انس جاؤ اوہ انس جاؤ گھر کے اندر جتنے بھی مٹکیں شراب کی جتنے بھی مٹکیں اس کو گلیوں میں بہا ڈالو گلیوں میں پھوڑ دوں یہ سننا تھا اور حضرت انس کہتے جب میں گلیوں میں گیا اور جب میں نے مٹکوں کو گلیوں میں پھوڑا کیا دیکھتا ہوں سبھی لوگ اپنے گھر سے مٹکوں کو نکال رہے اور وہ شراب کے مٹکوں کو پھوڑ رہے اور شراب کی وجہ سے گلیاں گلیوں کے اندر پانی کی طرح شراب بہنے لگی میرے پیارے ساتھیوں سنبا تھا فورا نامل کر لیا کیسا جذبہ تھا سن لیا شراب کتنے بڑے دلدادہ ہونے کے باہدود پیا نہیں حدیث آئی اللہ کے رسول کا فرمان آیا چھوڑ دیا اب اللہ کے رسول ہی کہ تو فرمان بیان کر رہا ہوں اب انگلام سلفی کو کچھ اور تو نہیں بول رہا ہے کچھ اور تو نہیں بول رہا ہے وہ اللہ کے رسول کا ہی فرمان تو بتا رہا ہوں کہ جب تم راستے میں چھوڑو نگاہیں بچا کر کے چھوڑو آو راتو سنو آو تمہیں بھی میں بتاؤں محمد الرسول اللہ نے ایک مرکہ خطبہ دیا اور باہر نکلے تو کیا دیکھنے کیا عورت اور مرد دونوں آپ اس میں ایک ہی ساتھ راستے میں چل رہے ہیں آپ نے اسی وقت اعلان دیا یا عورتوں چھوڑو راستے میں چلا کرو تو راستے کے بیچ میں نہ چلو بلکہ کنارے کنارے چلا کرو یہ تمہیں زیبا نہیں دیتے کہ مردوں کے بیچ میں تُم چلنے کی کوئری درو یہ عورتی کو سننا تھا عورت نے زمین اتنی زیادہ کنارے ہو کر کے چلنے لگی اور دھیباروں سے اتنا زیادہ سٹ کر کے چلنے لگی کہ ان کے کپرے بھی پھٹنے لگے کنارے کنارے ہو کر کے چلنے لگی میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیارے بہنوں کٹیہار کی لڑکیوں سنو محمد الرسول اللہ کا فرمان سی ہے ابھی تمہارے درمیان آنے والا ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہی تھا کہ وہی انساری صحابہ خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھنے کے بعد پھر خاموش ہو گئے مجلس جیسے ختم ہوئے اللہ کے رسول وہاں سے اٹھے صحابہ بھی اٹھے اب اسی صحابی کی پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر لگ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھیرے دیرے اس کے پیچھے چلنا سو کر دیتے ہیں اور جا کر کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئی انساری صحابی میں آپ کے ساتھ دو چار دن تک رہنا چاہتا ہوں مہمان بن کر کے کہ آپ مجھے اپنا مہمان بنانا پسند کرو گے اس صحابی نے جواب دیا بھلا کیوں نہیں ہے ہرگز آئیے ویلکم احلم وسہلم ومرحبہ چلئے خوش آمدید میرے گھر میں آنا آپ کا مبارک ہو آپ میرے گھر میں جتنا دن رہنا چاہے بالکل رہ سکتے ہیں آپ میرے بھائیے آپ میرے گھر کے اندر مہمان بنیں گے رحمتیں نازل ہوں گی برکتیں نازل ہوں گی وہ صحابی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور باقیدہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں ایک دن دو دن تین دن تک رکے تین دن کے بعد صبح ہوئے تو وہ جانا شروع کر دیئے صحابی پوچھتے ہیں کیا بات ہے ابھی آپ بولے تو دو چار دن تک رکیں گے دو تین دن میں جا رہے ہیں ارے دو چار دن تک اور رک جائیے کہا کہ اب نہیں رک سکتا کہا کیوں کیا مسئلہ ہے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سناتا تم جنتی ہو ہاں لیکن جنتی ہو میں دیکھنے ہی آیا تھا جنتی ہو تو وہ عمل کیا کرتے ہو میں بھی وہ عمل کروں دیکھیں صحابیوں کو دیکھیں میں یہ دیکھنے کے لئے آیا تھا کہ کون سا وہ عمل کرتے ہو جس کے وجہ سے تم جنتی ہو میں بھی وہ عمل کروں تاکہ میں بھی جنت میں جاؤں صحابی کہتے ہیں تم نے کیا دیکھا جواب میں کہتے ہیں ہم نے دیکھا تم نماز پڑھتے ہو میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم رات موٹ کر کے تحجیب کے نماز پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں ہاں تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں لیکن مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ تمہیں جنت اللہ کے رسول نے قرار دیا ہاں اللہ کے رسول کی بات بلکل سچ ہے میں شک نہیں کر رہا ہوں بلکل یقین اللہ کے رسول نے فرمایا تو بلکل صحیح فرمایا ہے مجھے لگتا ہے کوئی تم ایسا کام کر دو جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اگر مجھے بتا دو کون سب وہ عمل کرتے ہو شاید کہ میں بھی وہ عمل کرنے لگوں میں بھی جنت میں چلا جاؤں میرے بھائیوں وہ صحابی جواب دیتے ہیں اگر اللہ کے رسول نے میرے لئے یہ بات کہی ہے تو سنو اوہ لوگوں اوہ میرے بھائی سنو میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں میں کسی مسلمان سے چلتا نہیں ہوں کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں کسی سے بغضر نہیں رکھتا ہوں وہ صحابی کرتے ہیں بس کروں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے قسم آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا ہے صحابہ پس میں ایک دوسرے سسنی محبت کیا کرتے تھے کہ دوسرے کے بارے میں حسد کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے آج ایک مولوی مولوی سے جل رہا ہے میرے بھائیو عجیب حال ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کی چھراز غور کیجئے میرے بھائیو تصبر کیجئے آج حالات دیکھ رہے ہیں ماتا کم رسولو فخضو رسول جو تمہیں دے دے اوہ کو تم لے لو وہ مانا ہاکو مان ہو بنت ہو رسول جو تمہیں منع کر دے جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ رسول جو دے دے اوہ کو تم لے لو اور رسول تمہیں چن چیزوں سے منع کر دے اوہ سے تم رک جاؤ میرے بھائیو وہ رسول ہمیں اور آپ کو ملائے رسیمونی آخری ہے اور دنیا کے اندر سب سے حسین سب سے خوبصورت چہرہ محمد رسول اللہ کا ہے ایسا نبی اور ہمیں اور آپ کو ملا ہے سب سے سب سے مقام والی ہستے ہمیں اور آپ کو وہ ہستے میں لے ہیں میرے بھائیو وہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو کوئی اور دے کتنوں بھی بڑے بابا اپنے آپ کو کہے کتنوں بھی والی کہے کتنوں بھی بڑا بزرگو اپنے آپ کو کہے لیکن قرآن اور حدیث سے اس کی باتیں اگر مل نہیں کہا رہے ہیں اس کی بات کو لینے کی ضرورت نہیں ہے رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو اور رسول تمہیں جن چیزوں سے مانا کرے اس سے رک جاؤ اب اسی ایک اوپر میری تقریر ہے اب ہم اور آپ دیکھیں اپنے زندگی میں رسول جو دے رہے وہ لے رہے رسول نے جو دیا ہے ہم نے لیا ہے رسول نے دو چیزیں دی ہے کیا قرآن اور حدیث ہماری زندگی دیکھیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں اب میں نہیں رہوں گا بہت چل میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں میری بھی زندگی ختم ہونے والی ہے لوگوں سنو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کتاب اللہ یہ و سنتی اللہ کی کتاب قرآن وہ سنتی میری حدیث میری میری سنت میرا طریقہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا آج مسلمانوں اپنے آپ کا جائزہ لو اپنے گھروں کا جائزہ لو اپنے سماج کا جائزہ لو اپنے گھرانوں کا جائزہ لو اپنے علاقے کا جائزہ لو کیا آپ کا اٹھنا پیٹھنا کھانا بیا کھانا پینا شادی بیا اور سونا اٹھنا معاملات اور اسی طریقے سے لیندین کاروبار کیا اللہ کے رسول کی طریقے پہ ہو رہے ہیں کیا تمہارا طریقہ نماز کا طریقہ کیا اللہ کے رسول کی مطابق ہو رہا ہے ابھی یہ مہینہ محرم الحر ابھی یہ مہینہ ربی اللہ اول کا مہینہ چل رہا ہے ابھی بارہ ربی اللہ اول کو میں کلکتہ کے اندر جب میں تھا میرے بھائیوں کلکتہ کے اندر وہ جھنڈی بھی میں نے دیکھے وہ باقعدہ نبی قیامت مرحبہ مرحبہ کے نارے بھی لگائے گئے لڑکیوں کو میں نے باقعدہ لڑکیوں کو چوستہ کپڑوں میں میں نے چلتے ہوئے دیکھا ہے پرہنہ لباسوں میں نے دیکھا ہے لڑکا لڑکی آپ اسمبل کر کے باقعدہ کیک بھی کات رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں انسائے کر رہے ہیں جس دن محمد الرسول اللہ کا ڈیٹ انتقال ہوا اسی دن لوگ جسم بنا رہے ہیں ابھی کلکتہ کے اندر ایک آدمی نے یہ باقعدہ یہ کیا تو وہ جگہ اور نام تو میں نہیں بتاؤں گا وہ ایک جگہ کے اندر ایسا کیا کہ جتنے لوگ چاہو بریانی کھاؤ میری طرف سے تیری اس نے اتنی بریانی بنوائی نبی کے انتقال پر اور بارہ وفات پہلے کہتا تھا کہتا تھا نا اب بارہ وفات کو ختم کر دیا اب جسم میلاد النبی نام رکھ دیا حالانکہ حقیق کے مطابق اس دن اللہ کے رسول کے انتقال ہوا ہے اس دن پیدائش میں اختلاف ہیں بارہ تیرہ نو آٹھ اور کیا کیا بہت ساری تاریخیں ہیں لیکن میرے بھائیو وفات کی تاریخ اس دن کنفرم ہے پیدائش کی تاریخ اس دن کنفرم نہیں ہے میرے بھائیو ذرا تصبر کیجئے شیطان نے کتنا کھلوار کیا غور کیجئے حالات یہ ہیں نبی نے فرمایا نبی نے فرمایا ماں نبی نے فرمایا اور لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں قرآن اور حدیث ان دونوں چیزوں کو پکڑی رہنا اب قرآن کہتا ہے کہ زمین میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو مردوں سے بھی یہی حکم ہے عورتوں سے بھی یہی حکم ہے پھر اللہ کہتا ہے اللہ پھر کہتا ہے آئی عورتوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا دَبَرَّ جَنَ دَبَرُو جَلْ جَاہِلِيَةِ مُولَا آئی عورتوں جب تمہیں تمہیں کوئی ضرورت نہ ہو تو گھر سے نہ نکلو لیکن اگر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے اگر تم چلسوں ہی کے اندر جاؤ آہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورت میں جلسے میں نہ آئے بہت ضرور آؤ میری بہنوں ضرور جلسوں کے اندر آؤ اور قرآن و حدیث سنو تم بھی اپنی زندگی بدلو تمہیں بھی مرنائے تم سے بھی زیادہ خوب صورت لڑکیاں دنیا میں آئی ہیں لیکن آج وہ دنیا میں نئی ہیں تم بھی دنیا میں نئی رہوگی تم چلسوں میں آؤ تمہارا بیٹھنے کی جگہ الگ بنائی جاتی ہے اس جگہ میں بیٹھو قرآن و حدیث کی باتیں سنو نین آئے تو جلسہ کا چھوڑو اپنے محرم سے بولو میرے گھر تک ڈراؤپ کر دوں وہ تمہیں گھر تک چھوڑ دیں گے لیکن میرے بھائیوں جس طریقے سے یہ آشیاں کرتی ہیں جس طریقے سے لڑکوں کے لئے خویل لڑکوں کے لئے باقادہ وہ انچائے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں ایسا کرنے سے روکو ورن اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا فَلْيَحَذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَا اَنْ عَمْرِهِ قرآن کہتا ہے ان لوگوں کو درنا چاہیے جو اللہ کے حکم کی نفر مانی کرتے ہیں درنا چاہیے اگر وہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں رسول کی مخالفت کر رہے ہیں تو کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر جائے اتنی تقریریں کرنے کے باوجود کتنے لڑکے موج مستی کرتے ہیں کتنی لڑکیاں کر رہی ہیں وہ تو آپ اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں غور کیجئے میرے بھائیو ضروری فرض نہیں ہے کہ جلسہ سنا جائے لیکن اگر آپ آتے ہیں تو جلسہ سنیے جلسہ میں حاضر ہونا فرض نہیں ہے لیکن اگر حاضر ہوں تو جلسے میں پیٹ کر کے سننا یہ ضروری ہے ورنہ جلسے کے مخالفت کرنا اور جلسے میں آ کر کے پچھلوں کی کرنا غلط کام کرنا آپ کو دبل قرآن ملے گا یاد رکھنا میرے بھائیو سنو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کوئی جملہ سنا کرتے تو عمل کیا کرتے تھے آج ہم سنتے اور ہم عمل نہیں کر رہے ہیں ہم سنے سنائی والے مسلمانے ہم نے سن لیا سمع نعبہ سینہ ہم نے سنا اور ہم نے نفرمانی کیے قرآن کی آیتیں سن رہے اور نفرمانی کر رہے ہیں صحابہ سمع نعبہ سینہ سنا کرتے تھے آؤں ذرا دیکھیں ان مناظر کو ذرا دیکھیں حضرت ابو تلہا کے گھر کے اندر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی شراب پلا رہا تھا میں شراب لوگوں کو میں شراب پلا رہا تھا کون کے رہے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو تلہا کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اس طور میں لوگ شراب کے بہت بڑے دل دادا تھے بہت بڑے آشکتے شراب کے بغیر رہ نہیں سلتے تھے جیسے آج کے دور میں دیکھئے موبائل گھر کے اندر سب لوگ ہیں لیکن موبائل کے بغیر کوئی رہے گا نہیں ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں مست ہے اب ہر کسے کسی ایک دن یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے رات میں واتشپ بند ہو گیا بیچے نہیں بڑھ گئی نیٹ بند ہو جائے ایسا لگے کہ اس کی جان نکل گئی ہے ہاں موبائل سے اتنا رشتہ جلو گیا ہے کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک آدمی نے آپ کو میں کبھی بتایا تھا اور اسی سال کا بھی واقعہ ہے